اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میرے چینل جو پلیر فارم دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے جن لوگوں نے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اپلائی کیا ہے یا وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے کافی زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں کون سے رینک کی سفارش کروائی جائے تو جو آپ کی جوب وہ ہو سکتی ہے تو اس کا جواب میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی جوب آپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفارش کی تو سفارش سب ایسے کوئی بھی سفارش نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کسی بندے کی سفارش کروا دی ہے تو آپ کی جوب پکی ہو جائے گی آپ کا نہ میڈیکل ہوگا نہ فیزیکل ہوگا نہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور آپ کی جوب پکی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا تو اگر آپ کی سفارش ہوتی ہیں تو اس کے بھی کچھ سٹینڈرڈ اور رولز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ کی کوئی سفارش ہے وہ تب تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کا فیزیکل جو ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں ہوتا فیزیکل آپ کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے ریٹن ٹیسٹ کی تو ریٹن ٹیسٹ میں آپ نے پاسنگ مارکس کم سے کم آپ نے پاسنگ مارکس آپ کے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ڈاپ اینڈ پہ آپ نے رہنا ہے یعنی کہ آپ کے بہت زیادہ اچھے مارکس ہوں کم سے کم منیمم ہے جو آپ کے پاسنگ مارکس ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اڈوانٹیج شفارش کا ہوتا ہے یا لنک کا ہوتا ہے آپ کا اگر کوئی بھی لنک ہے وہ انٹرویو میں جا کے ہوتا ہے اگر انٹرویو کے بعد فائنل میرٹ لسٹ لگنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کا جو سبارش کا ہوتا ہے نا وہ والا کام کر جاتا ہے اور کافی لڑکے پوچھ رہے تھے کہ کس بندے کی ہم سبارش کروائیں تو جوب ہو سکتی ہے تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آرمی کے انڈر ہے تو اس میں اگر آپ کی جنرل یا میجر کی یا کافی جو آرمی کے بڑے رینک والا جو آفسر ہے اس کی اگر آپ کے فارش چل جائے یا اسے بات ہو جائے تو آپ کا کام ایزی ہو سکتا ہے تو یہ تھا آج کا آپ کے سوالوں کا جواب تو امید کہتا ہوں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ